فَسَلَمُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنتُمْ لَا تَعْلَمَنُونَ فَسَلَمُوا أَحْلَمُوا 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 أَحْلَم اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ينحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیاریکم ان تبروہم وتقصطو الیہم ان اللہ يحب المقصدین اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نیکی کا برتاؤ کرنا انصاف کا معاملہ کرنا اس کا حکم اللہ تعالی دیتا ہے اور اللہ تعالی اس چیز سے ہمیں نہیں روکتا لیکن غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی رسومات کے اندر شریک ہو جائیں یا ان کے مذہبی معاملات کے اندر ہم ویسے ہی کے ویسے ہو جائیں جیسا کہ وہ چاہتے ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا اب اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کی لاشوں کو لے کر انہی کے مذہب کے مطابق انہی کی رسومات کے مطابق ان کا انتم سنسکار کرتا ہے تو یہ عمل بالاتفاق جائز نہیں ہے ان کی رسومات کے اندر شریک ہونا جائز نہیں ہے آپ ان کی رسومات کے حساب سے ان کی لاشوں کو انتم سنسکار کرتے ہیں ان کے مذہب کے حساب سے آپ معاملات کرتے ہیں یہ عمل جائز نہیں ہے ہمارے احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انہی کے مذہب کو اپنا لیں اور انہی کے طرز عمل کے اوپر زندگی گزار لیں اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام پامال ہوں تو اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال ہوتے ہیں اسی لئے یہ عمل جائز نہیں ہے ہمیں اللہ کے بارے میں سوچنا ہی ہمیں یہ دیکھنا ہی کہ غیر مسلم اگر ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں تو کیا اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا لیکن یہ عمل اللہ کی ناراضگی والا ہے یہ عمل صحیح نہیں ہے آپ اگر ان کو ان کے مذہب کے حساب سے اور ان کے رسومات کے حساب سے ان کو جلا رہے ہیں اور ان کا اندرم سنسکار کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام پامال ہوتے ہیں اسی لئے یہ عمل جائز نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین